نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ سجی بشرا آئیے دیکھتے ہیں دیش اور دنیا کی دن بھر کی پچیز بڑی خبریں بیہار کی رازدھانی پٹنا سے پسیم بنگال کے ہاورا کے بیچ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین چلنے کا انتظار ہونے والا ہے ختم اس روٹ پر دیش کی اب تک کی سب سے تیز دوڑے والی ٹرین کو چلانے کے لیے ریلوے بورڈ نے دی منظوری چوبے ستمبر سے چلے گی پٹنا ہاورا کے بیچ وندے بھارت ٹرین تیلنگالہ میں اس سال کے آخر میں ہونے ہے ویدان سبات چناؤ اس سے پہلے مکہ منتری کے سیار نے مسلم دھوبیوں کے لیے کیا بڑا اعلان کہا مسلم سمدائی کے جو بھی لوگ لانڈری چلاتے ہیں یا پھر دھوبی گھاٹ پر کام کرتے ہیں انہیں ہر مہینے فری میں ملے گی 250 یونٹ بزلی اس کے لیے تیلنگالہ سرکار نے جاری کیا ایک سرکولر بھارتی پرودیوگی کی سنسطان آئی آئی ٹی جوتپور کے ویگیانکوں نے چوٹ لگنے پر جلد غاو بھر جا اس کو لے کر کیا ایک شود جس میں ویگیانکوں نے بنایا ساپ کے زہر سے ایک پپٹائیڈ یعنی مرہم آئی آئی ٹی جوتپور نے اس کا پیٹنٹ بھی لیا اس پر اکشن کو مانا جا رہا ہے سفل پریڈا کندرے سرکار نے گڑیس چطورتی کے موقع پر نئی دلی میں کی دو نئے پورٹل کی شروعات اس میں ایک ہے کسان ریڈ پورٹل جس میں کسانوں کو ریائیتی کرج یعنی کم ویاج پر کرج مہیا کرانے کی ملے گی تمام جانکاریاں اس پورٹل کا ادیش ان کسانوں کو بھی ویتی بدت کی پہنچ کے دائرے میں لانا ہے جن کے پاس کسان کریٹ کارڈ نہیں ہے اپلپ راجستان ہائی کورٹ نے راجہ کی ایسو گہلو سرکار کو نوٹیس جاری کر اندرہ گاندھی سمارٹ فون یوجنا کے دوسرے چرنڈ میں سمارٹ فون کے بجائے سمارٹ فون گارنٹی کارڈ جاری کرنے کی ویدتہ پر مانگا جواب تو وہیں گہلو سرکار کی اس پری سمارٹ فون یوجنا پر ویپکشی دل بی جے پی نے اٹھا اس سوال لیتا پرتیپکش راجندر راٹھون نے کہا کہ گہلو سرکار اس یوجنا کے ذریعے صرف مدداتاؤں کو لبھانے کا کر رہی ہے کام مدھے پردیس میں بھاجپا سے ٹکٹ نہیں ملنے کے سنکیت کے بعد بودھ سنگھ بھگت نے باغی تیور دکھاتے ہوئے کی کانگریس پارٹی میں شامیل ہونے کی گھوشنا اس سے پہلے بھی بی جے پی کے کئی بڑے چہرے تھام چکے ہیں کانگریس کا دامن جس میں پورو مکھے منطری کائلاز جوسی کے بیٹے دیپک جوسی پورو ویدھائک بھاور سنگھ شکھاوت گریجہ سنکر شرما اور ویریندر رگوانشی جیسے نیتا شامیل پروورتن ندیشالہ نے مارکسوادی کبنیس پارٹی یا سی پی آئی ایم کے نیانترڑ والے کروان نور سیوہ سہکاری بینک لیمٹیڈ میں ایک سو پچاس کروڑ روپے کے قدھت گھوٹالے کو لے کر کے ریل میں ناؤ ستھانوں پر کی چھاپے ماری اس سے پہلے ایڈی نے ستیش کمار پی اور کیرن پی پی کو کیا تھا گرفتار ایڈی کے انوصار یہ تلاشی امیان بینامی اور انلا بھارکیوں کے خلاف چلایا گیا جنہوں نے قدھت طور پر بینک سے کی تھی ایک سو پچاس کروڑ روپے کی ہیرہ پھیری جمہو کشمیر کے کوکرناک مٹ بھیڑ میں مارے گئے لشکر آتنکی ازیر خان کے بارے میں بڑا کھلا سا ایک سال پہلے وہ کرتا تھا الیکٹریشن کا کام پچیس جولائی دوہجار بائیس کو ازیر اپنے گھر والوں سے یہ کہہ کر نکلا کہ وہ سون مرگ میں ایک نرمانہ دھین عمارت کے بجلی کے کام کا لینے جا رہا ہے ٹھیکا لیکن بجلی کے کام کا ٹھیکا لینے گیا ازیر بن گیا آتنک کا ٹھیکیدار مومبائی کے جہوں علاقے میں آخر کار بگ گیا دیونگت ایکٹر دیوانند کا بنگلہ دیوانند کے پریوار نے اس بنگلے کی دیکھ ریک نہیں کر پانے کی وجہ سے لیا ایسے بیچنے کا بڑا فیصلہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق قریب 73 سال پورا نے اس بنگلے کو توڑ کر اب یہاں بنایا جائے گا 22 منزیلہ ٹاور قریب 400 کروڑ روپے کے بی کے اس بنگلے میں دیوانند اپنی پتنی کلپنا کارتیک اور بچے سنیل آنند اور دیوینہ آنند کے ساتھ رہتے تھے لیکن بیتے کئی سالوں سے یہ بنگلہ پڑا تھا ایک دم پیران ایشیا کب 23 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ رومانچک میچ دیکھنے کے لیے بیتاب تھے فینس لیکن ایک بار میچ چڑھ گیا باری اس کی بھیٹ تو وہیں دوسرا مقابلہ بھارت نے ایک طرفہ انداز میں جیتا اب باری ہے ایشین گیمز کی جہاں ایک بار پھر فینس کو الگ الگ کھیلوں میں بھارت اور پاکستان کی دیکھنے کو ملے گی ٹکر اس میں کرکیٹ میچ بھی شامل جیبلین تھرو میں اس بار بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوگی سیدھی ٹکر بھارت کے اولمپک میڈلس نیرہ چوپڑا اور پاکستان کے ارشد ندیم پیش کریں گے گولڈ کے لیے دعویداری جیبلین تھرو میں ایک طرف میڈا چوپڑا اولمپک ورلڈ کپ چیمپئن ہے تو وہیں دوسری طرف ارشد ندیم کومن ویلڈ چیمپئن ہونے کے ساتھ ساتھ نمبر میٹر کا مارک بھی کر چکے حاصل چار اکٹوبر کو آمنے سامنے ہوں گے یہ دونوں کھلاڑی کبڑڈی پرتیوگیتہ میں بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ دیکھنے کو ملے گی جبرزہ سٹکر یہ دونوں ہی دیش مانے جاتے ہیں کبڑڈی کے پاور ہاؤس دو بار ایشین گیمز کے فائنل میں پہت چکی پاکستان کی پورس ٹیم اور دونوں ہی بار اسے کرنا پڑا بھارت سے ہار کا سامنا اس بار دونوں ٹیموں کو رکھا گیا ہے الگ الگ گروپ میں جس کے بعد ہو سکتا ہے ناکاؤٹ راؤن میں دونوں کا آمنہ سامنا کرکیٹ سے بھی پہلے ہاکی کے میدان میں بنتا جا رہا ہے بھارت پاکستان کے بیچ جنگ کا باہول اولمپک سے لے کر ورلڈ کپ اور ایشین گیمز تک نے ان دو دیشوں کے بیچ گولڈ کے لیے نظر آتی تھی کڑی پرتیو گیتا بیٹے کچھ ورسوں میں گرا ہے پاکستانی گھوکی کا استر لیکن پھر بھی ان دونوں ٹیموں کا میچ لوگوں کی بیچ اکثر ہو جاتا ہے رومان چٹ ٹینس کورٹ پر بھی ہو سکتی ہے بھارت کی پاکستان سے بھیڑند بھارت کی اور سے روہن بوپنہ اور پاکستان کے ایسا ملکوریشی ایشین گیمز میں لینے والے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ دوہجار دس میں کھیل چکے ہیں یو ایس اوپن کا فائنل مقابلہ یہ ٹیمیں جب ہوگی آمنے سامنے تو دیکھنے لائک ہوگا مقابلہ پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف نے بھارت کی تعریف میں جم کر پڑھے کسیدے اور دوسری طرف اپنے دیش کے پورو جنرلوں اور نیای دھیشوں کو خود سنائی کھری کھوٹی انہوں نے کہا کہ ہمارا پڑوسی دیش بھارت چاند پر پہنچ گیا اور ہم ہیں کہ دوسرے دیشوں کے سامنے مانگتے پھر رہے بھی انہوں نے جلدی پاکستان واپسی کی گھوشنا کرنے کے ساتھ ہی ایک ویڈیو سندیش کے ذریعے اپنے دیش کے لوگوں کو دیا سندیش نواز نے کہا کہ وہ 21 اکٹوبر کو کریں گے پاکستان میں وطن واپسی پاکستان کی سرکار کے اوپر ان دنوں بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری اور آٹیفیسیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا چھایا ہوا ایک خوف ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی سرکار نے نیامہ کو سمیت سبھی آئی ٹی اور ویتی سندھانوں کو دی ہے سلاہ کیوے بھارت سے جوڑے اے آئی اور آئی ٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے سے بچے کیونکہ یہ پاکستان کے مہتپور سوچنا بنیادی ڈھانچے کے لیے پائدہ کر سکتے ہیں بہت خطرہ خالستانی نیتا حردیب سنگھ نیجزر کی ہتیا کو لے کر کنیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹرودو نے بھارت پر لگائے گم بھیل آروف اس کے بعد کھڑا ہو گیا بڑا بیواد بھارت نے کنیڈا کے ڈپلومیٹ کو پانچ دن کے اندر دیش چھوڑنے کا دیا آدیش امریکہ تک پہنچی سویواد کی گوج بھارت پر لگائے گئے آروفوں پر امیرکی ویدیش ویبھاگ نے ویقت کی اپنی چنٹا بھارت کی الیکٹرانی کمپنی بوٹ نے منگلوار کو لیا بڑا فیصلہ کہا کینیڈا میں رہنے والے پنجابی گائک شب کی طرف سے اس سال کے شروعات میں دیئے گئے کچھ بیانوں کو لے کر ان کی آگامی بھارت یاترہ کو نہیں دیا جائے گا سپانسر چیپ کمپنی نے سوسل میڈیا ایکس پر اپنے پوسٹ میں کہا ہماری شاندار سنگیت سمودائی کے پرتی گہری ہے آستھا لیکن ہم سب سے پہلے ہیں سچے بھارتی برانڈ اپنے گانوں کی وجہ سے سرکھیا بٹوڑنے کے بعد بھی وادوں میں گر گئے 26 برسی کینیڈائی سنگر سبنیت سنگھ کینیڈا بھارت کے بیچ بڑتی ٹینچن کے چلتے خالستانیوں کا سمرتن کرنے کا سبنیت پر لگا گم بھیر آروپ جس کے بعد مومبئی میں ہونے والا ان کا بڑا کانسرٹ کر دیا گیا سوشل میڈیا پر بھی جن کر ہو رہی ہے سنگر کیا لوچنا لوگ سبھاؤ راجع کی ویدھان سبھاؤ میں اسی ایسٹی سمودائی کو ملنے والے آرکھر کی سمیسیمہ بڑھانے کے لیے ایک سو چاروے سمودھان سنشودھن کا سپریم کورٹ کرے گا پرکشن اس کے لیے گھٹیت کر دی گئی ہے پانچ ججوں کی سمودھان پیٹ جو 21 نومبر سے اس پر شروع کرے گی سنوائی شیئر بازار کے بیگ بل کا ہے جانے والے راکھر جنجنوالا کی مہتوکانکشی کمپنی اکاسا ائر پر منرانے لگا ہے بند ہونے کا خطرہ اڑانے شروع کرنے کے مہچ ایک سال کے بھیتر ہی بھاری مشکلوں میں فض گئی کمپنی 43 پائلٹوں نے ایک ساتھ دیا اس تیفہ جس کے بعد روزانہ کینسل کرنی پڑ رہی ہے 24 اڑانے روس یکرین یودھے کے بیچ امریکہ کے دورے پر پہنچے راسترپتی ولودنی جلنسکی انہوں نے اپنے امریکی دورے کے دوران سادھا روس پر نشانہ یکرین کے راسترپتی جلنسکی نے منگلوار کو سنیوکت راستر مہا سبھا کے 38 ستر کو کیا سمبودھت کہا آتنکوادیوں کو پرماڑو ہتھیار رکھنے کا نہیں ہے کوئی اندھکار روس یکرین یودھ میں پاکستان کی اپراتیکش سنلیپتتہ کو لے کر لیکھ ہوئے ڈاکیومنٹ سے بڑا کھلا سا پاکستان اور امریکی سرکاروں کی خفیہ ڈاکیومنٹ سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے اپنی ڈوپتی ہوئی ارث ویوستہ کو بچانے کے لیے روس یکرین یودھ میں یکرین کو کی ہتھیاروں اور گولہ باروں کی سپلائی ڈاکیومنٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکٹ حاصل کرنے میں کی مدد بدلے میں پاکستان نے سین استعمال کے لیے یکرین کو بیچے ہتھیار سہیوکت راشتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے جلنسکی نے روس پر لگایا بڑا اروپ کہا اب تک یودھ کو تیج کرنے کے لیے دوسری چیزوں کو بنا رہا ہے ہتھیار جلنسکی کے انسار یکرین سمیت ان یہ یون جیے کے سردسیوں کے خلاف روس کر سکتا ہے اس کے استعمال اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیگنر گروپ کے پرمک کی موت کے لیے روسی راشتہ پتی بلادی میر پوتین کو ٹھہرایا ذمہ دار نیوزیلینڈ کے دکشت دھویب کے گیل آلڈین کے پاس محسوس کیے گئے بھکم کے تیجھ جھٹکے جس کی ریکٹر سکیل پر ماپی گئی چھے دسملوں شنی تیو رتا حالانکہ سرکاری بھکم پی مونیٹر جیو نیٹ کے مطابق ابھی تک کہیں سے کسی بھی طرح کے جانمال کے نقصان کی نہیں آئی کوئی خبر تو یہ تھی آج کی پچیس بڑی خبریں دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے بنے رہی ہیں 24 نیوز کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ مجھے آلے سنجے بشرا کو دیجئے اجازت نمسکار